اسلام علیکم دوستو آپ نے ٹرین میں یقینن سفر کیا ہی ہوگا ہمارے ملک میں ٹرین میں سفر کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ ان کی رفتار بہت کام ہوتی ہے لیکن دنیا کے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن میں ٹرین کی رفتار گولی سے بھی تیز ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں بنائی جانے والی آٹھ سب سے تیز ٹرین کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی اسے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں نمبر آٹھ تی جی وی ریسیو دوستو اسے ٹرین کو فرانس کی جی ای سی ایل سوم نامی کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اسے ٹرین کی ہائی سپیڈ تین سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہے اسے ٹرین کو نائنٹین نائنٹی تھری میں پہلی بار چلایا گیا کہتے ہیں کہ اسے ٹرین کے سپیڈ اس قدر تیز ہے کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سینگڑوں میں نظروں سے گائب ہو جاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بیٹھنے والے مسافروں کو پتہ بھی نہیں چلتا نمبر سات ٹرین او یورو سٹار دوستو برطانیہ میں چلائی جانے والی یہ تیز تنین ریلوے ٹرین تین سو چونتیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے دوستو یہ ٹرین لندن پیرس اور برائیزیل کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے یہ ریلوے ٹرین ایک ہی وقت میں لگ بگ سات سو پچاس مسافروں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کی طاقت رکھتی ہے اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ دنیا کی ساتویں تیز ترین ٹرین کے طور پر بھی جانی جاتی ہے نمبر چھے ایچ ایس ایل ون دوستو پیرس اور برائیزیل کو ملانے والی یہ تیز رفتار ٹرین تین سو پینتیس اشاریہ پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے یہ ٹرین پہلی بار چودہ دسمبر انیس سو ستانوے میں چلائی گئی اور اس نے پیرس سے برائیزیل کا سفر صرف ایک گھنٹے بائیس منٹ میں تیع کیا اور یہ ریکارڈ قائم کر دیا اس وقت دنیا کی یہ چھٹی تیز ترین ٹرین مانی جاتی ہے نمبر پانچ کٹی ایکس سنچیون دوستو سعود کوریا میں چلنے والی یہ ریلوے ٹرین ہنڈائی روٹم نامی کمپنی نے تیار کی ہے یہ بجلی سے بھی تیز دوڑتی ہے یہ ٹرین تین سو بونجا کلیمٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے دنیا کی یہ پانچویں تیز ترین ٹرین یکران میں بھی چلائی گئی مگر پولٹاوہ کے قریب ہونے والے حاصل کی وجہ سے اس کی سرویسیز وہاں بند کر دی گئی نمبر چار اے وی ای تھری فیفٹی تیلگو دوستو سپین اور کینیڈا کی کمپنیز کی طرف سے بنائی جانے والی یہ تیز رفتار ٹرین تین سو پینسٹ کلیمٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے تالگو اور بمبارڈین نامی کمپنیز کی طرف سے بنائی جانے والی یہ تیز رفتار ٹرین میڈریٹ اور بارسلونہ کو آپس میں ملاتی ہے یہ ٹرین سامنے سے کسی چونج کی طرح لگتی ہے جس کی وجہ سے اسے پاٹو کے نام سے بھی بلائی جاتا ہے نمبر تین ٹرین اوفشن کانسین سیریز دوستو اس ٹرین کو جپان کی سب سے تیز ٹرین بھی کہا جاتا ہے یہ ٹرین بلٹ ٹرین کے نام سے بھی جانے جاتی ہے اس ٹرین کو پہلی بار نائنٹین نائنٹی سکس میں چلایا گیا اور اس کی سپیڈ چار ست تاریس کلو میٹر فی گھنٹہ کے حساب سے رکورڈ کی گئی جو دنیا کے اس وقت سارے رکورڈ توڑ گئی چاند سالوں تک دنیا کی سب سے تیز رہنے والی یہ ٹرین اب تیسرے نمبر پر موجود ہے نمبر دو سی آر ایچ تھری ایٹی اے دوستو یہ ٹرین دنیا کی دوسری سب سے تیز رفتار والی ٹرین ہے جس کی ہائی سپیڈ چاسو چھاسی شارعہ ایک کلو میٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ ٹرین چائنہ میں موجود ہے دوستو یہ تیز رفتار والی ٹرین چائنہ سعود لوکوموٹیو اور رولنگ سٹور کارپریشن نے مل کر تیار کی ہے یہ ٹرین پہلی بار دوہزاد داس میں چلائی گئی اور اب یہ چائنہ کی سب سے تیز رفتار والی ٹرین ہے نمبر ایک ایس این سی ایف ٹی جی وی ٹرین دوستو یہ ٹرین فرانس میں چلتی ہے یہ ٹرین گولی سے بھی تیز ہے اس کی سپیڈ پانسو چھوہتر شارعہ آٹھ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رکورڈ کی گئی اور یہ ٹرین دنیا کے اب تک کی سب سے تیز ٹرین ہے اور یہ ٹرین دوہزار چھے سے لیکسم بورڈ پیلس لائن پر دوڑتی چلی آ رہی ہے یہ ٹرین اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے بہت ساری ٹوریزم کا باعث بنتی ہے اور مسافروں کو تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ مفوض اور پرسکون سفر بھی فراہم کرتی ہے تو دوستو ان میں سے کون سی ٹرین آپ کو سب سے اچھی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی کال پھرے ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ ٹیکر اللہ حافظ